میرے عزیز دوستوں صحابہ ترام نزوان اللہ علیہ مجمعین کی جو انتیازی شان ہے جیسا کہ میں گھتبو کے آغاز میں ارز کرتو کہا ہوں وہ انتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے انقلابی فلسفہ کو نمبر و محراب تک محدود نہیں کیا عرباد علم و دانش یاد رکھو اسلام کو نمبر و محراب تک محدود نہ کرو اپنی دستار اپنی تصویر اپنے جبے اور اپنی دینی شباحت و وجاہت تک اگر اسلام کو تم نے محدود کیا تو پھر اقتدار کی مسئلت پر تاغوتی کو متو آئیں گی اور وہ کہیں گی تم مسیدوں میں اللہ اللہ کرو تم ہجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑو تم برید بناو ان کو ذکر اللہ کی ضربیں سکھاؤ ان کو کہو چادر اور کر اللہ اللہ کی آگا تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے اتنے چھپ جاؤو معاشرہ سے اتنے دور ہو جاؤ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے ظالم آزادی کے ساتھ لوگوں کی آب روح لوٹتے پھریں سکھارت آزادی کے ساتھ لوگوں کے جذبات پہ کھولتے پھریں انسان نماز دریندے آزادی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر شبخون مارتے پھریں اور تو راہے میں بن کر گوشہ نشنین ہو کر جبہ و دفتار میں نپٹ کر چادر پہر کر اللہ اللہ کرو خدا کی قسم اگر یہی اسلام ہوتا تو نہ بدر ہوتا نہ اہد ہوتا نہ تموت ہوتا نہ آزاد ہوتا نہ رسول کے ساتھ سہید ہوتے نہ سوید و ٹکڑے ہوتی نہ بلان انداروں پہ لیتا نہ سوہید انداروں پہ بھونا جاتا نہ صحابہ کرام سنگیلوں پہ لدکتے محمد حرقی نے جو انسانیت کو موقع دیا ہے وہ حجروں میں گھسنے کا نہیں حجروں سے نکلنے کا وہ گوشہ عفیت میں چھپنے کا نہیں وہ میدان عمل میں آنے کا ہے ظالم کا ہاتھ روکنے کا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنے کا ہے وہی وجہ ہے کہ عضوہ عہد میں سرطار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا ان میں سے کچھ وہ تھے جو راہ حق میں جان کا نظرانہ دے کر سہیں بھوڑے اور کچھ وہ تھے جو زخموں میں طلب رہے تھے کچھ وہ تھے کہ شمع رسالت پر پروانہ وار نسار ہو رہے تھے رسول کی نگاہیں نے چاروں جانت جائدہ لیا نگاہ رسول نے اطراف میں جائدہ لیا تو ایک بوڑا مجاہد نظر نہیں آیا ایک بوڑا مجاہد نظر نہیں آیا ربی کا بیٹا حضرت و سادن ساری جس کا جسم تو بوڑا تھا لیکن عظم جوان تھا جس کے بعد تو کچھ سفید ہو چلے تھے لیکن آنکھوں میں شباب تھا ارادوں میں جوانی تھی رسول کا سچا وفادار تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساد بن ربی کہا ہے کسی طرف سے جواب نہیں آیا پھر صدائے رسول بلند ہوئی ساد بن ربی کہا ہے کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے پکارا ساد بن ربی کہا ہو اگر زندہ ہو تو جواب دو ایک انساری دوڑتا ہے گنجے شہیدان کی طرح جہاں شہدان کی لاشیں بٹری پڑی تھی اور کچھ رخمی سسک رہے تھے وہاں پہت سے آواز بلند کیا لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر تم میں ساد بن ربی زندہ ہے تو جواب دے کوئی جواب نہیں آیا اس نے پھر پکارا ساد بن ربی زندہ ہو تو بولو کوئی جواب نہیں آیا اس نے تیسری بار کہا شاید زندہ ہو تو قطاع وقت میں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں بس اب یہ کہا تو پھر ایک ہاتھ بلند ہوا لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا یہ انساری دورتا ہوا قریب میں دیکھا ساد بن ربی زخموں میں چور چور آخری سانس لے رہا ہے انساری کو دیکھ کر ساد بن رہا کہتا ہے میرے آقا نے مجھے یاد کیا وہ نے کہا ہاں عزقیہ دیکھ رہے ہو میں چل نہیں سکتا اگر میں چل سکتا تو پروانہ وارد لپکتا اپنے قائد کیا وارد پر لیکن تم جا کر میرے آقا کو کہنا محمد اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم موت سے دلتے تھے انہیں جینے کا ایسا صلیقہ سکھایا کہ ہم موت ہم سے دلتی ہے میرے قائد کو میرے سلام پہچانا اور کہنا محمد جزاک اللہ ہم مجاور تھے تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا ہم حرجائی تھے محمد جزاک اللہ تو نے ہمیں یقجائی بنا دیا ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں شہدائی بنا دیا اللہ کے رسول اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے ہمیں زندگی کا ایسا صلیقہ سکھایا بظاہر مر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں ایک ایسی زندگی کہ جس پر دنیا کی لاکھوں زندگیاں رشت کرتی نظر آئے پھر کہنے ہمیں میری باتیں کیا سن رہے ہو جلدی پہنچو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خبردار کوئی تیر کوئی تلوار اللہ کے محبوب تک نہ پہنچنے پائے وہ انساری دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا سعید بل ربی کے پیغام پرچھایا کہنے لگا اللہ کے رسول سعید زخموں میں چھو رہے آخری ساس لے رہا ہے چل نہیں سکتا اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ بیغام دیا ہے جو آز کر رہا ہوں سعید کا مقدر بڑے حسین مورتے آگے رحمتِ عالم کھڑے ہو گئے فرمایا سعید نہیں چل سکتا مجھے لے تلو اب نبوت اپنے مجاہد کے پاس چل کے جائے گی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنج شہیدہ میں آئے سعید بن ربی کے قریب آ کر سلام کہا لیکن سعید کی زندگی بلکل آخری رمک میں تھی آنکھیں بھی بند تھیں زبان میں بھی قوتِ گویائی نہ رہی تھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوڑے مجاہد کے سر ہانے بیٹھ گئے اور سعید کا سر اٹھا کر اپنے گوز میں رکھ لیا بلی چاہت کے ساتھ سعید کے غون آلود چہرے پر رحمتِ عالم نے نظر ڈالی اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب خدرت نے یاوری کی سعید کو بھی اللہ نے آنکھیں کھولنے کی توفیق دے دی سعید کی آنکھیں بھی کھل گئیں سعید نے اپنے محبوب کو دیکھا اور رحمتِ عالم نے سعید کو دیکھا ان خاموش نگاہوں میں پتنی کون کون سی باتیں ہوئیں عوشق نے اپنے قائد کو نگاہوں نگاہوں سے آخری سلام کیا اور قائد نے اپنے رضاکار کو نگاہوں نگاہوں میں خدا حافظ کہا پھر ہمیشہ کے لیے سعید نے آنکھیں بند کر لیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے مجاہد کی آنکھیں بند کی فرمایا سعید آج تم کل ہماری باری ہے سعید بظائر اس دنیا سے مر کے جا رہا تھا لیکن قرآنِ قریم جو میرے راستے میں جان دے دے انہیں تو مردہ تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں جو راہِ حق میں جان دے دیا کرتی ہیں اللہ انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ موت کبھی اس کے قریب بھتک ہی نہیں سکتی شہید قابل و فخر ہوتے ہیں اسلام پر کے روشن حبیروں اسلام اکڈکسنری میں اسلامی اسطلاع میں شہید قابل و فخر ہوا کرتے ہیں شہیدوں کا ماتن اسلام میں نہیں ہوا کرتا اور یاد رکھو ہم دکسنری چیز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عجمی سنکاروں پر یہ بات واضح ہونے چاہیے کہ ہم دکسنری چیز نہیں ہونے دیں گے اسلام کو اپنے بذر کے شہیدوں پہ بھی ناد ہے اسلام کو اپنے عہد کے شہیدوں پہ بھی ناد ہے اسلام کو ایموت کے شہیدوں پہ بھی ناد ہے اسلام کو مدینہ کے شہید اثمال ذنوران کی عظمت پہ بھی ناد ہے اسلام کو شہید مدینہ فاروق آدم کی عظمت پہ بھی ناد ہے اسلام کو شہید قربلان کی عظمت پہ بھی ناز ہے شہید بالا کوٹ کی عظمت کا دی ناز ہے شہدائے شاملی پہ دی ناز ہے اسلام کل بھی اپنے شہیدوں پہ نازا تھا اسلام آج بھی اپنے شہیدوں پہ نازا ہے قیامت تک اسلام اپنے شہیدوں پہ نازا رہے گا باطل فر پیت دالے تابوتی قوتے اپنے سر کے بال نوچ دھالے جسو اللہ نعام کر دے میکن اسلام کے شہید کم بھی قابل فخر تھے آج بھی قابل فخر ہیں قیامت تک قابل فخر ہی رہیں